بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا اپنا سلمان بشیر تقریباً صبح کے ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں تو ابھی ہم گزام پر ہیں کام کر رہے ہیں تو آج دکھاتے ہیں ہم کو کیا کام ہو رہا ہے تو یہ بھی ہم صبح اس لئے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو چھوٹے ہیں نا وہ رائی ونڈ جائیں مشتہ ماں پر تو ابھی اس کے مجھے خود آنا پڑ رہا ہے صبح تو یہ دوستو ابھی دکھاتے ہیں یہ کیا ہو رہا گزام یہ دیکھیں یہ جو نا کترن بولتے ہیں ہم لوگ اس کو یہ جو دوستو ٹینکی ہوتی ہیں نا یہ جو سامنے پڑی ہوئی ہے یہ جو نہیں تیار ہوتی ہے اس میں سے یہ اس کی کٹنگ جو چادر کٹائی ہوتی ہے نا تو یہ کٹنگ میں جو سکریب نکلتا ہے نا یہ وہ ہے یہ کار کھانے سے آئی ہے کٹائی کرتے ہوئے سائیڈوں سے جو بچتی ہے ایکسٹرا جو نشان لگا کے چادر کٹائی کرتے ہیں اس سے نکلتی ہے یہ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی یہ ہمارے گودام دکھلٹی کی ہے رات کو لیٹ ہو گئے تھے تو ابھی اس کی چھٹائی ہے یہ بڑی کترن ہم جو نا الگ کر رہے ہیں کمپریس کریں گے مشین میں یہ مشین دکھائی تھی آپ کو اس میں اور یہ جو ہے نا یہ چھوٹی کا طرح نہیں ہے ڈائریکس کریب میں پھیکیں گے اس بھی ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ تھا یہ گیزر بھی آیا کبار میں وہ سامنے دیکھیں دودھ کے ٹپ یہ بھی وہی سے آئی ہے ان میں بیسوں کا دودھ جو ہے نا کلٹی کرتے ہیں پھر وہاں سے ٹنکیوں میں برتی ہو کے پھر جاتے آگئے یہ بھی خراب ہو گئے ہیں یہ کل کار رکھانے سے آیا سارا سمان تو ابھی آپ کو انشاءاللہ پھر ملکیں پھروڑ کریں گے اور یہ اٹرا لیے ہیں یہ گوبر جو نا بیسیں کرتی ہیں تو وہ اس میں ڈال کے بار پھیکتے ہیں یہ بھی خراب ہو گئے ہیں یہ بھی آئی ہیں سارا کار رکھانے سے آئے ایکی سے دوستو دوستو یہ ہے دودھ کا ٹپ جو کیٹل کلونی میں جو دودھ بینسوں کا چوائی ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈالتا ہے پھر ٹنکیوں میں بھرا جاتا ہے تو ابھی ہم اس کی چادر بنائیں گے کٹ کے جو ہماری یہاں پہ سہل ہوتی ہے استعمال میں اور اس کا جو پتہ ہے آپ کو میں نے اس کا کتنا کام کیا دن سال میں نے اس کا کتنا کتنا کام کیا ہے تو یہ تقریباً دیرہ سے چودہ مرد کی جاتا ہے اس کے لئے دیرہ چودہ مرد دودھ آیت ہے تو ابھی یہ سکرے ہو گئے ہیں بکار ہو گئے ہیں پتے گا پھر کس میں جائے گئے ہیں اسکرے میں نہیں اس کی چادر نکلے گی نا یہ کام میں آتی دروازے جو گل جاتے ہیں ان کو نیچے لگتی ہے چادر کے پر دراز ہوئی کام میں آئے گی اور بھی بہت سارے کامیں آتی ہیں وہ ابھی ہم بنائیں گے ابھی لوگوں کو دکھائیں گے کیسے بنتی چاہتا چلو یہ ابھی ہمارے ورکر ہیں ابھی شروع ہو گیا موسیقی 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 شروع ہو گئے موسیقی 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 یہ جگہ جو ہے نا یہاں سے ہیوں گول کٹائیں ہوگی اس کی پورا یہاں سے چیرہ لگے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ شروع ہوگی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں چیرہ کٹ گئی ہم بھیجھتے ہیں جن کو چادر بہت مہنگی لگا دے ان کو یہ نہیں پتا مہنت ہے موسیقی یہ گاڑیوں کی ٹینٹر والوں پاس بھی جانتے ہیں اور اس کا ٹرالیوں میں بھی لگ جاتی دوبارہ ساوی چھوٹ میں لگتی کہ کار آمد ہو جاتی ہے یہ بنانے کا اچھتا طریقہ تھا یہ ہم اس کو سیدہ کریں گے درمان سے یہ درمان کا ہے یہ ہو گئی ہماری چادرتے یہ بناتے ہیں مہنت سے لوگ بولتے ہیں اس کو بڑی مہنت ہوتی ہے اس کو گھنٹا لگیا تقریبا اس کو کٹنے میں یہ ابھی تیار کھڑی ہے یہ بکھے گی ماشاءاللہ ابھی انشاءاللہ آپ کو کوئی اور چیز کا تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں کام آج ہم کریں گے ڈی دوستو یہ ہے ڈی دنکی اس کے اندر لگتا ہے ابھی آپ کو وہ نکالتے ہیں دکھا رہے ہیں یہ کڑا اتر گیا اب یہ دھلہ اتر گیا یہ دیکھیں یہ دھلہ ہوتا ہے یہ سٹیل کا لگتا ہے نیچے یہ اس سے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بوس جی دوستو ابھی سمی فائنل شروع ہو گیا ہے پاکستان اور نیو زیلینڈ کا انشاءاللہ آج پاکستان ابھی ہم میچ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گی میچ بس تھوڑا سا دکھائیں پھر ہٹ آئیں کیونکہ کوپی ریٹ میں نہ آ جائے تو ابھی انشاءاللہ آج پاکستان ون کرے گی کب بھی انشاءاللہ پاکستان جیتے گی انڈیا اللہ ہم نے اچھا نہیں کیا تھا ہمیں باہر کرنے کا سوچا تھا لیکن اللہ ازال سے بنا جائے ابھی جو بیٹ کرو آج ہم فائنل میں ڈیریک تم ہو سر تا کل ہی باہر ہو جاؤ جہاں تک مجھے شک گیا تھوڑی دیر میں ملتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو میں نے کیا کہتا ہے انشاءاللہ سمی فائنل ہم جیتیں گا ہم جیت گئے آج ہماری بولنگ بھی اچھی بیٹنگ بھی اچھی تھی اور اب انشاءاللہ ہم کل انتظار کریں انڈیا جیتے اور پھر ہم فائنل میں انڈیا کو ہرا کر اپنا بدلہ لیں ہمیں مزا آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تب تک اس کے لئے سلمان بشیر کو دیجئے اجازت اسلام علیکم